کانگریس کی سرکار بنا دی تو بی جے پی والوں کا یہ کام ہے ان کا تو سیدھا سا ایڈیا ہے اگر الیکشن سے نہیں جیتے تو بائی الیکشن سے جیتیں گے کیا ریٹ رکھا ہے ایک ایم ملے کا اوپر سے بھائی سب کانگریس ایسی ہے جن کے مکھیالے پر یہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں پر جنتا دوارا چنے ہوئے بیدھائیک سستے ریٹوں پر ملتے ہیں بائی سب ایسی پارٹی کو بوٹ دینے کا کیا فائدہ ہوا جو آپ کی بوٹ بیچ دیتی ہے یار آپ کا بوٹ بیچ دیا وہاں پر کہ ہم بیدھائیک ہیں جی ہمیں اتنے لاکھ دے دو ہم اسطیفہ دے دیں گے بعد میں بائی الیکشن کراؤ بی جے پی کی سرکار آ گئی بائی سب مدیہ پردیش میں پچھلی بار پانچ سال پہلے الیکشن ہوئی پونے پانچ سال پہلے اس میں آپ نے کانگریس کی سرکار بنا دی کانگریس کی سرکار بنا دی تو بی جے پی والوں کا یہ کام ہے ان کا تو سیدھا سا ایڈیا ہے اگر الیکشن سے نہیں جیتے تو بائی الیکشن سے جیتیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کانگریس والوں سے بات کی کہ کیا ریٹ رکھا ہے ایک ایم ملے کا اوپر سے بھائی سب کانگریس ایسی ہے جن کے مکھیالے پر یہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں پر جنتہ دوارہ چنے ہوئے بیدھائیک سستے ریٹوں پر ملتے ہیں تو تیس خرید لیے بھائی صاحب تیس بیدھائیک چلے گئے میں مددہ پردیش کی جنتہ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے لائن میں کھڑے ہو کر وہ ڈالے آپ نے کسی امید سے بطن دبایا کسی ایک بدھائیک کی بات چھوڑ دو اس کے کسی پی اے نے یا اس کے کسی چھوٹے سے جو بلنٹیر جو آپ کے پاس کانگریس کا بلنٹیر بوٹ مانگنے آئے تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ ہم ادھر چلے جائیں جاستیفہ دے دیں ایک بندہ ہاتھ کڑا کر کے بتا دو بھائی صاحب آپ سے پوچھا کہ ہم لوگ بی جائے کی بھی کرک جا رہے ہیں نہیں پوچھا تو بھائی صاحب ایسی پارٹی کو بوٹ دینے کا کیا فائدہ ہوا جو آپ کی بوٹ بیچ دیتی ہے آپ کا بوٹ بیچ دیا وہاں پر کہ ہم بتایا کہیں جی ہمیں اتنے لاکھ دے دو ہم اسطیفہ دے دیں گے بعد میں بائی الیکشن کراؤ بی جے بی کی سرکار آ گئی تو بوٹ ڈالا کانگریس کو سرکار بن گی بی جے بی کی یہ کیا چل رہے ہیں وہی ان میں اربین کیجریوال جی اسی لئے تو کہتے ہیں سب ملے ہوئے ہیں سب ڈال چاول ہیں یہ ڈال چاول ہیں ڈال چاول میں سے ڈال اور چاول آپ لگ نہیں کر سکتے یہ ڈال چاول ہے اور ہمارے اوپر تشدد کر رہے ہیں کسی نے جا کے بتا دیا موڈی جی کو کہ جی ڈلی میں تو گریبوں کے بچے بہت اچھی پڑھائی اور بہت اچھی شکشہ لے رہے ہیں جی وہ تو انجنئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں بکیل بن رہے ہیں نیٹ کے ٹیسٹ کلیر کر رہے ہیں تو موڈی جی نے پوچھا تو کیا حل ہے کہتا ہے جی ستندر منیس سودیا نے یہ کام کیا ہے اچھا اندر کر دو منیس سودیا جیل میں ڈال دیا ہے پھر کسی نے جا کے بتا دیا جی علاج بالکل مفتہ ہے جن ہسپیٹلوں سے ہم نے کمیشن لیا تھا پرائیویٹ والوں سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی آتے ہی نہیں ہیں سارے ہسپتال تو پرائیویٹ سے اچھے بنا دیا کیجری وال نے علاج بالکل فری ہے پیرا سیٹا مول کی دوائی سے لے کے گولی سے لے کے چالیس پچاس لاکھ کے تیسٹ تو فری کروا رہا ہے وہ تو موڈی جی نے پوچھا کون کروا رہا ہے کہتا ہے ستندر جہن کا کام ہے یہ ستندر جہن کو اندر کر دیا جی کہتا ہے جی کیجری وال پورے سر آپ کے گھر پہ بھی تو سنی ہوں گے آپ کے گھر پہ آپ کے گھر تک تو واج آئی ہوگی تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انکلا